درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ دھے کربو بلا اور جلتا ہوا مقام کسی دوسرے کا ہے جلتا ہوا مقام کسی دوسرے کا ہے یہ جان کر ہر شخص نے راحت کی سانس لی یہ جان کر ہر شخص نے راحت کی سانس لی میرے ملت کے نوجوانوں تقریباً چار جمعہ پہلے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا تھا انشاءالہ کوشش کروں گا کہ آج اس موضوع کا اخترام کیا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اللہ نے کن چیزوں کا عذاب نازل کیا ہے اور ہمبر اور امتِ محمدیہ پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے اور اگر امتِ محمدیہ پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو آپ کی شکلوں میں وہ عذاب جو ہے وہ ہمارے درمیان میں آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پر اگر پوری طریقے سے اگر نظر ڈالی جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا پورا واقعہ کر بیان کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سالہ سال اگر گزار جائے گا لیکن ان کی سیرت کے جو واقعات ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتے ہیں لیکن مختصر واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے میں نے سنائے تھے اور آج انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اللہ نے کم اور کن کن چیزوں کا عذاب جو ہے وہ اللہ تعباس و تعالی نے ناظر پروایا تھا میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آج بھی بتا دوں کہ پچھلے نبیوں کے امتوں پر جو عذاب آئے تھے اس کا واحد مقصد صرف یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو ماننے سے انگار کر دیا تھا اپنے نبی کے فرامین سے ہٹ گئے تھے اپنے نبی کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس لیے جو ہے ان پر اللہ تعالی کا عذاب جو ہے وہ ناظر ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو عذاب ناظر کیے گئے ہیں اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اتقلید کی اور لوگوں کو جب اپنی دین کی طرف بھٹایا تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انگار کر دیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ لٹھایا اور کہا ہے اے اللہ میری قوم پر تو عذاب ناصر کر ایسا عذاب کی میری امت کے لیے اور آنے والی امت کے لیے وہ عذاب جو ہے وہ عبرت بن جائے اور لوگوں کو ایک سبق مل جائے تو اللہ تبارک ورعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو ہے اپنا عذاب ناصر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر پانچ قسموں کے عذاب جو ہے وہ اللہ تبارک ورعالی نے ناصر فرمائے لیکن جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر عذاب آتا وہ عذاب کے اندر جب وہ گلکتان ہو جاتے جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا تب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے وَلَمَّا وَقَعَا عَلَيْهِمُ الرِّجْغَا قَالُوا لِلَى مُوسَ دُعُلَنَا رَفَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِسَ شَفْتَ عَنَّ الرِّجْغَا لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنْ إِسْرَائِلِلِ جب ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے اور کہتے تھے کہ اے موسیٰ اللہ کی نبی آپ ہمارے لئے دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے اوپر سے یہ عذاب کو اٹھا لے اور جب اللہ ہمارے اوپر سے عذاب کو اٹھا لے گا اے موسیٰ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے ہم آپ پر جو ہے وہ ایمان لائیں گے آپ کو علمہ پڑھ کر کے آپ کے ایمان کے ساتھ ہم سامن ہو جائیں گے اور آپ کا ساتھ رہنے کے لئے ہم تکار ہو جائیں گے یزت موسیٰ علیہ السلام وہ سلام کی امت کا حال تھا جب تک اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا کوئی فکر نہیں تھی لیکن جیسے ہی اللہ کا عذاب آیا لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باردہ میں دعا کی درخواست کی ہے موسیٰ آپ دعا کریں اور لوگ جو ہے وہ دین کی طرح موکنے بڑھنے لگے یہی حال امت محمدی آگا ہے اور یہی حال ہمارا ہے جب تک ہم کسی مصیبت میں نہیں فسنے ہیں جب تک پریشانیاں ہمارے گھروں میں نہیں آتی ہیں ہم کبھی بھی مساجدوں کا روح نہیں کرتے ہیں کبھی بھی درگاہوں کا روح ہم نہیں کرتے ہیں مساجدوں اور درگاہوں کا روح ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمارا پھر مسیبتوں اور پریشانیوں سے گینہ ہوتا ہے تب جاگر کہ ہم مساروں کا روح کرتے ہیں تب جاگر کہ ہم مسجدوں کا روح کرتے ہیں اس سے پہلے کبھی نہ ہم مسجدوں کا روح کرتے ہیں اور نہ ہی ہم مساروں کا روح کرتے ہیں کرتے ہیں کہ میں اس وقت جب ہم پر مسیبت آجائے ایک ساتھ کم نے جب بروڈا فائرس ہماری اس دنیا کے اندر آیا تھا اس سے پہلے کسی مسلمان کو مساجد کی فکر نہیں تھی لیکن جب نوٹ ڈاؤن لگا دیا گیا مساجدوں میں آنے کی پاکتی جب لگا دی گئی تو ہر شخص مسجد کی دہلیس پر پراتا اور نماز پڑھنے کے لیے پیچائے تھا اب جو ہے ہم اللہ کی عبادت کرنے اب جا کر کہ ہم نماز پڑھنے جب تک وہ آزام نہیں آیا تھا تب تک مساجد کو کسی کی فکر نہیں تھی تب تک وہ ہر شخص مساجد کے لیے امام کو لوگوں کا انتظار کرنا پڑھتا تاکی تیل لوگ مسجد میں آ جائے تاکہ جماعت بیان کر کے نماز مسجد کے اندر دعا کر دی جائے اس وقت تین لوگ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن جب مامان دی لگائی گئی کہ پانچ لوگوں سے ساتھ مسجد کے اندر کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے تو پھولا کا پھولا کاؤ مسجد کے اندر نماز پڑھیں یا اب تو جب اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم اس موقع کا فائدہ ہوتا ہے اللہ نے جو ہمیں موقع دیا ہے اس موقع کو ہم غریب مسلم جائے ہم جب اوپر جب عذاب آتا ہے تو پھر ہم مسجد ہو کر روکیوں کرتے ہیں یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امہ کی حال تھا جب تک عذاب نہیں آیا تو فگر نہیں بھی لیکن جیسے ہی اللہ کا عذاب آیا سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے دعا بھیجئے ہمارے اوپر سے عذاب بھن جائے ہمیں غیرین اور موقع کرتے ہیں اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم تیار ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام پھروں کے محل سے وہاں آئے اللہ نے نبوت عطا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو موجزیں عطا کی رہے تھے پہلا موجزہ تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوزوں پھشتوں کے درمیان مہلے لبوت عطا کی تھی یہ پہلا موجزہ تھا اور دوسرا موجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا تھا اور عصا دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اے موسیٰ جب اس عصے کو تم زمین پر فیپو گے یہ جو عصا ہے جو لگری ہے وہ ساپ کی شکل کے اندر دقیل ہو جائے یہ دو کو جسے لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے مہل کے اندر گئے تھے اور فیرون کو سمتھایا تھا لیکن فیرون نے آپ کی باتوں کو ماننی سے انگار کر دیا فیرون کے مہل میں رہنے والے کچھ جادوگر تھے جن جادوگروں کا جادو دکھا کر کے وہ فیرون لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوادہ کا اپنے آپ کے سزدے کروایا تھا وہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان گیا فضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ لوگ ایمان میں آئے لیکن فیرون جو ہے اور اسے پقیہ جو ماننے والے پھر وہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے فضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی باندہ میں ہاتھ رکھایا اے اللہ آپ کو میری قوم پر عذاب ناصل کر دے اور ایسا عذاب ناصل کرنا کہ وہ عذاب میرے حضرت میں لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے وہ عذاب جو ہے بڑی برد پر سکے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ہوا کو قبول دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھا اللہ نے اپنا پہلے عذاب ناصل فرمایا جسے قرآنě کریم کے نوپ پارے کے اندر غیان کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے امت پر پہلا عذاب قرآن بھیان کرنا ہے سب سے پہلے طوفان کا ارسال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عمت پر بھیجہ لدہا ہے اور یہ طوفان آج کی طرح طوفان نہیں تھا وہ طوفان اتنا خطر لاٹھ کا کہ ایک ادھے بھی لاٹھ چھائی ہوئی تھی اور اس طوفان کے اندر بارش رہی ہوئی تھی کہ جتنے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مانے نہیں تھے ان ساروں کی گھروں کے اندر پانی بھر گیا جو لوگ چرپائی پر ریٹھے تھے وہ انہیں گھر میں دھوٹ گئے جو لوگ اپنے گھر کے چھتوں پر چر کرنے گئے ان کے گرگروں تک پانی آ گیا تھا جان حرد میں چلی گئی تھی کہ اب کیا ہوگا اب ادھے بفاں نہ روگا تو شاید جو ہے ہم روز پچھ نہیں پائیں گے اور اللہ کا حرم دیکھیں انفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عوم پر جب عذاب کو نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان جو تھے من دونوں کا خرق آزو بازو کے اندر تھا لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا ان کے گھروں کے اندر فانی کا ایک قدرہ بھی نہیں گیا لیکن جو رسول کے گسمند تھے جو رسول کے مصاف تھے جو عزت موسیٰ علیہ السلام کی بابوں کو ماننے کی یہ تیار رہی تھے صرف ان کے لئے اللہ تبارہ بطارہ کی عذاب جو ہے بنازل فرمایا تھا تو اس سے یہ بات ساتھ خور پر واضح ہونی ہے کہ اللہ کا عذاب رسول کے دسپنوں پر آتا ہے رسول کے عاشقوں پر نہیں آتا ہے رسول سے محبت کرنے والوں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو رسول کے مستانوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے مفسرین نے بیان کیا یہ عذاب سنیچر سے سنیچر تک یعنی ایک ہفتے تک یہ عذاب جو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آتا ہے لوگوں نے حینتیں کی اے موسیٰ علیہ السلام آپ دعا فرمائیں اللہ یہ عذاب اٹھا لیں ہم آپ سے معنی کرتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے اس عذاب کو اٹھا لیا اور جب عذاب اٹھ گیا ایک مہینے دار سا گزنا تھا سارے جو روز کہہ دے کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھ جائے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اور گناہ کی طرف کبھی نہیں جائیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے ایک مہینے کا عذاب اٹھا گزنا تھا سارے جو روز پھر گناہوں کے اندر چلے جاتے ہیں کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے میں تیار نہیں ہوا جب ایک مہینے کا عذاب اٹھا گزن گیا کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پرد کر کے نہیں آیا تو پھر اللہ نے اپنا دوسرا عذاب ناظر کیا اللہ کے بعد قرآن کا دوسرا عذاب ناظر ہوا جسے قرآن قیام کرتا ہے والجرال جرال یہ اربی لفظ ہے اسی جرال پردوں میں ٹی ٹی کہتے ہیں اللہ نے دوسرا عذاب ٹی ٹی کی شکل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ناظر کیا اور ٹی ٹی ایک چھریے کا عام ہے اور یہ کوئی عام چھریہ ہی تھی بلکہ ایک مخصرین نے بیان کیا ہے کہ اس ٹی ٹی کے جو چوچ ہوا کرتے تھے وہ اتنے خطرنات تھے کہ اگر وہ پہاڑوں پر اپنا چوچ ماندیتے تو پہاڑ بھی ویزہ ویزہ ہو جایا کرتا تھا پہاڑ بھی پھٹ جایا کرتا تھا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ عذاب نازل گیا وہ ٹی ٹیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان تھے ان کے دھروں کے اندر ان کے اناظوں کے اندر چلی گئی بھوڑے اناظوں کھاڑیا لگری سے بنے ہوئے جتنے سامان تھے ان سامانوں کو کھاڑیا جو پیٹیوں میں ہریاری چھائی ہوئی تھی اور ہریاریوں کو پیٹوکیوں سے کھاڑیا حالات یہ ہو گئے کہ جتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان تھے سب کو کھانے کے لارے پڑ گئے کھانے کے لئے کوئی سامان نائسر نہیں آیا کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں ملتی اس لئے کہ جب وہ عذاب نازل ہوا تھا تو جتنے پھیپ تھے جو سر سب سے شاداک تھے جن میں ہریاریاں تھی جن میں علاج تھے سارے علاجوں کو ان ٹیٹیوں نے کھاڑیا تھا ان کے نافرمانوں کے لئے کوئی چیز بکیا نہیں رہی اب جب بھوڑ سے پھر بلا ہوتے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے جب کھانے سے لاچار ہو گئے تو پھر ہاتھ جوڑا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سلام کے بعد جائے اور آئے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سے یہ عذاب جو ہے وہ اٹھا لے ہم آپ سے معلہ کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ نے اس عذاب کو اٹھا لیا وہ عذاب ختم ہوا کچھ عرصہ گزرا وہ قوم اپنے گناہوں پر بسر نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باپوں کو ماننے کے لئے تیار نہ ہوئے کچھ عرصہ گزرا اللہ نے اپنا تیسرا عذاب ناظر کیا جسے قرآن نے بیان کیا ہے اول املا املا یہ ابھی لفظ ہے اس کو اردو کے اندر گھن رہتے ہیں جبکہ اس میں بعد مفسرین کے اطلاع ہیں کسی نے املا سے مراد گھن لیا ہے اور کسی نے جو ہے جو جوہا لیا ہے جو دالوں کے اندر جوہے ہوتے ہیں یا آناجوں کے اندر جو گھن پر جاتے ہیں یہ وہ تیسرا عذاب اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی امت پر گھن کی شکل میں آجت کیا یہ گھن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانوں کے کھانوں کے اندر پانیوں کے اندر آناجوں کے اندر دھروں کے اندر اس طریقے سے بھرے ہوئے تھے کہ پوری ان کی قوم جدی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان تھے وہ کھانے کے ان کے ڈالے پڑھ رہے جب بھی وہ پانی کے لیے گلاس اٹھا دے تھے گلاسوں کے اندر وہ کھن موجود ہو جائے تھے کھانے کا پلے پڑھاتے تھے کھانوں کے اندر وہ جو ہے وہ جو رہاں گھن رہا کرتے تھے نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے نہ پاہر نکل سکتے تھے اپنے گھر میں پڑھے تھے یہ حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پڑھ آئے لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا جب مسیبت آگی تھی تب ہو جاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ آپ جو ہے وہ دعا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ دعا فرمائے اور جب دعا کی اندامی عذاب کو اٹھا دیا کچھ ایسا گزرتا پھر وہ لوگ اسی گناہوں کے اندر ملفز ہو جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو چوتھا عذاب نازل کیا جسے قرآن نے بیان کیا چوتھا جو عذاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا تو نیدھا کا عذاب نازل ہوا یہ وہ میدر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانوں کی گھروں کے اندر تھے ان کے خانوں کے اندر اناجوں کے اندر اور ان کے کھیتوں کے اندر جو کھیتیاں ہوتی تھی ان میں جو اناجوں کو کھا لیا رکھتے تھے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ اور جو ان کے نافرمان دے ان دونوں کا کھیت بھی بازو بازو میں ہوا کرتا تھا لیکن جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نافرمان تھے ان کے خیتوں کے اندر وہ میڑک نظر آدھے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے خیتوں میں کوئی میڑک نہیں جاتا تھا اور کوئی عذاب جو ہے ان کے خیتوں کے اندر نہیں گیا تو یہ جتنے عذاب آئے تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اسلام کے نافرمادوں کے اوپر آئے تھے ان کے ماننے والوں کے اوپر نہیں آئے تھے آخری عذاب جو اللہ تعالیٰ ورحبت آدھا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوموں پر خودالے تھے جسے قرآن نے بیان کیا وقت ڈاما خون کا عذاب جو ہے وہ آخری عذاب پانچوا عذاب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر خون کا عذاب نازل ہی گئے تھا یہ پانچ عذاب پہلا دوفان کا عذاب دوسرا ٹیٹی کا عذاب تیسرا گھن کا عذاب چوتا میڑا کا عذاب اور پانچوا جو ہے وہ خون کا عذاب جو ہے وہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہی گئے تھے خون کا حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جتنے ناپرمان تھے وہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے تھے وہ چیز خون میں تبدیل ہو جاتی تھی پانی پھلتے تو پانی خون بن جاتا کھانا چھوٹے تو کھانا خون بن جاتا جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتے تھے وہ خون کے اندر تبدیل ہو جاتی تھی یہ پانچوں عذاب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل کیے لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لئے دھوار رکھے وہ عذاب اٹھا لیا جاتا پانچ عذاب پھیجنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پسند رہی قناہوں میں مسلسل اپنی زندگی بزارتی رہی تو پھر اللہ نے آخری وری مقام جسے آپ کے سنا ہوگا دلیاء نیر کے اندر فرعون اور اس کے مام میں والوں کو غرق کر دیا اور اللہ نے دنیا والوں کوئی عورت دے دی اے لوگوں جو لوگ نبی انہا فرمان تھے جو لوگ نبی کے گستاق تھے ان کا انجام کسی طریقے سے ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسے راستے سے گزرے تھے دلیاء نیر میں اصاب والا دلیاء کی اندر سے راستہ نکالا فرعون کی جن ماننے والے جو پیچھے کرے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ نگل گئے وہاں سے لیکن فرعون نے کہا جب موسیٰ لکھا گئے تو میں بھی ہیدن جاؤں گا فرعون اپنے لشکر کو لے کر دلیاء نیر کے اندر جاتا ہے دلیاء کے بیچ و بیچ میں پہنچا اللہ نے پانی کو حکم دیا پانی دلیاء ہی آپس میں گلتا ہے فرعون اور اس کے سارے ساتھی اسے دلیاء نیر کے اندر ڈھوپ کر کے مر جاتے ہیں فرعون جب ڈھوپنے لگا تھا جب وہ ڈھوپنے لگا تھا پانی دلیاء نیر کا جب مل گیا اور جب وہ ڈھوپنے لگا تو اس نے آخری وقت میں کہا تھا ربی موسیٰ و حارون میں حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لیا لیکن اب وہ اب اسی آس سے رکھ جھگا تھا جب اللہ نے کبھا کی توفیر دیتی تک اس نے کبھا نہیں جب اللہ نے اسے موقع دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں بھیجا تھا اے موسیٰ جاؤں اس فرعون کو سمجھاؤ اگر وہ میری تمہاری گھاپ کو مان لے اور وہ تم پر اگر ایمان لے آئے تو میں اس کے بناہوں کو بخش دوں گا اس کے بناہوں کو میں معاف کر دوں گا اور اِنَّ اللَّهَ عَيُّدِ قُلْتَوْا بِن جو انسان توبہ کر کے میرے پاس آتا ہے وہ میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اے موسیٰ جاؤں سے ہوں سے کہے لو اگر وہ ایمان لے آتا ہے اور تم پر وہ ایمان لاتا ہے تو اس کے تمام بناہ معاف کر دی جائیں گے لیکن کب اس نے ایمان نہیں لیا تھا ایمان کب لیا جب وہ ڈھوپنے لگا غرب ہونے لگا دریا میں کب اس نے کہا رب تھی موسیٰ محارون محارون اور موسیٰ نے رب پر ایمان لیا لیکن اس میں توبہ کا درماسہ اس کے لئے بند کر دیا گیا تھا اب اس کی توبہ مبور نہیں ہونی تھی اور دریائے نیل کے اندر فرعون اور اس کے ماننے والے جو بھوپ کر کے اسی دریائے کے اندر حلاف ہو جاتے ہیں یہ عذاب اللہ علیہ و دیموسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نسید کیا